نمسکر دوستوں میں پریہ دوبے آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل یوپی کی رسول میں بہت بہت شاگت کرتی ہوں تو دوستوں آج میں آپ سبی کو خانسی کے لیے ایک جبر جست گھریلو نسکہ بنانا بتاؤں گی جیسے آپ گھر پر آسانی سے بنا سکتے ہیں یا نسکہ بنانے کے لیے آپ کو گھر کی چیزوں کی ضرورت ہوگی جو کی آپ کو آسانی سے کچن میں مل جائے گی تو چلیے ہم دیکھ لیتے ہیں وہ نقصہ کیسے بنانا ہے تو سب سے پہلے جان لیتے ہیں خانسی کس کارڑ سے آتی ہے جب زیادہ گرم یا تھنڈی چیزیں ایک ساتھ کھا لینے سے انفیکشن ہو جاتا ہے اور خانسی آنا شروع ہو جاتا ہے خانسی آنے پر جیسے لگتا ہے کہ گلے میں کچھ فسا ہوا ہے اور شریر اسے باہر کرنے میں لگا ہوا ہے تو اس طریقے سے خانسی کئی کارڑوں سے آتی ہے زیادہ سرد گرم لگنے سے خانسی آنا شروع ہو جاتی ہے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ پیٹ کے انفیکشن کے کارڑ بھی خانسی آنا شروع ہو جاتا ہے اور کف جم جاتا ہے جو کی خانسی کے ساتھ ساتھ رنگین کف بھی نکلتا ہے چلیے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سب سے آسان گھری لونس کا آپ کو کیسے بنانا ہے خانسی کے لیے گھری لونس کا تیار کرنے کے لیے آپ کو کام ملینے ہوں گے لاؤں اور پانی ایک پین میں آدھا کپ پانی لے لیجیے اس میں دو لاؤں ڈال کر اچھی طرح اوبار لیجیے اس سے لاؤں کا ستھ پانی میں آ جائے اور پانی کا رنگ بدل جائے گا تب آپ گیس بند کر دیجیے اور اس پانی کو کپ میں نکال لیجیے یہ ایک بار کی ڈوز ہے لاؤں والا یہ پانی خانسی کے لیے بہت ہی اچھا ٹانک ہے لاؤں ایک نیچرل انٹی بائیوٹی ہے اس لیے موں اور گلے میں موجود کی ٹانگوں اور ان کے قارن ہونے والے انفیکشن کو تیزی سے ختم کرتی ہے اور گلے میں درد کو بھی دور کرتی ہے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوتا لاؤں کے اس پانی کو دن میں تین سے چار بار تک پینا ہے چاہیے اس سے خانسی میں ترنت فائدہ ملتا ہے اور خانسی ٹھیک ہو جاتی ہے لاؤں سے بنا یہ گھری لٹانک بچوں کے لیے بھی بہت کارگر ہے اسے بچوں کو بھی دن میں دو سے تین بار تک پیلا سکتے ہیں یہ بچے کی خانسی کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے خانسی ہونے پر تھوڑی سعودھانی بھی بڑھتے ہیں تھنڈھا پانی نہ پیئے دہی کوڑڈرنگ اور باہر کا کھانا بلکل نہیں کھائیں دن بھر تھوڑا تھوڑا ہلکا گرم پانی پیتے رہیں اور تھنڈی ہوا سے بچ کر رہیں ان سعودھانیوں کا دھیان رکھنے سے خانسی تیجی سے ٹھیک ہو جائے گا آپ ہیلتی رہیں گے سوست رہیں گے تو اپنے جیون میں مست رہیں گے دوستو یہنوس کا آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں جرور بتائیں دھیان رہیں کہ لاؤں کے اس پانی کو چھاننا نہیں ہے لاؤں سہیت پانی کو پی جانا ہے یدی آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر بیل آئیکن پریس کر لیجئے جس سے اس چینل کی اچھے اچھی ویڈیو کا نوٹیفیکیسن آپ سبھی کو ملتی رہیں دھنیواد دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی اور ٹیک کیئر باب بائی